موسیقی کہ ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے دائیں بائیں جھاکنا چاہیے کہ یار ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر فلاں برائی کلچر کی وجہ سے آئی ہو حقیقت میں وہ برائی ہے نہیں یہ جو میں اتنا چیختہ رہتا ہوں وہ اولاس زیادہ بھی میں نے گلگت کے پہ جو داریل میں جا جا کے نا میں نے وہ جو ویلوگ بنایا ہے آپ میرے چینل پہ ایک ویلوگ میں نے اپلوڈ کیا ہے مفتی تاریخ مسعودی سپیچیز پہ نا اس میں میرا خواہل ہے پانچ یا چھے چھے ٹکڑوں میں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں ویڈیوز میں جہاں بھی گیا ہوں نا اب جیسے کسی کے بیس بچے کسی کے چالیس بچے اس چیز کو میں نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے بھئی ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دکھا رہا ہوں کہ یار یہ بھی کلچر ہے سب کی تربیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ عورتیں نوے ننانوے سال کی تیرہ سال میں شادی ہوتی ہے بچے روکنا وہ جانتے نہیں ہیں بیس بائیس تیس پچیس بچے ایک ایک عورت کے تربیت بھی ہو رہی ہے پل بھی رہے ہیں کوئی چور نہیں ہے کوئی ڈاکو نہیں ہے سب مدر سے بھی جا رہے ہیں سب اسکول بھی پڑھ رہے ہیں باپ بھی خوشحال دیکھو ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کوئی ٹینشن میں ہے تو کلچر کے مقابلے میں جب تک کلچر نے دکھایا جائے کھوپڑی میں بات اترتی نہیں ہم جس کلچر میں پلے بڑھے ہیں نا اس سے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے یہ مائنڈ بیانات سے نہیں ٹھیک ہوگا یہ ایسا کلچر دکھا کہ ٹھیک ہوگا میں اس ایریا میں کئی گھنٹے سفر کر کے گیا ہوں وہاں شردی بھی ہو رہی تھی بڑے حالات بھی ایسے ٹف چل رہے تھے ٹف کا مطلب یعنی موسم ہمارا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا بارش ہو رہی ہے پھر وہ گاؤں کے لوگ ہیں ظاہر ہیں ان کا رہنسین بلکل شہری لوگوں کے الگ ہوتا ہے لیکن میں یہ گیا میں نے دکھایا ان کے صرف 22 بچے ٹھیک ہے نا اور ان کے اور تو بہت سے لوگ رہ گئے ایک آدمی کی 24 بیٹیاں اور 30 35 بیٹے وہ بندہ اس وقت کہیں گیا ہوا تھا ورنہ اس کا انٹرویو بھی ڈالنا تھا میں اس سے ملا گیا ہوں پہلے 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 سفر میں ملا ہوں بڑا خوش ہے میں نے کہا یار 24 بیٹیوں کی کوئی ٹینشن کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ یار یہ 24 بچے ایک دم نہیں ہو گئے ٹھیک ہے نا 24 ماں تو دادا بن چک ہے وہ اب کیا ہے فیملی پلیننگ نے نا ایک ذہن بنا بنا کے ٹیلی ویژن پر ایڈبرٹائز چل رہا ہے اور دو بچے ہی اچھے اور پھر عورتوں کے اگر دو تین ہو جائیں تو مائیں اپنی بیٹیوں کو تانے دینا شروع کرتے ہیں تجھے کیا ہو گیا پڑوسنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں اسکول میں کلاس فیلوز پوچھ رہی ہوتی ہیں یونیورسٹیوں میں تم پاگل ہو تم صحت کا خیال نہیں ایسا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جو چیز دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی اسی کو لوگ سب سے بڑا عذاب سمجھ رہے ہیں آپ اندازہ لگاؤ قرآن کیا کہہ رہے ہیں نو علیہ السلام شعب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ تمہیں کسرت سے اولاد دے گا آج آپ کسی کو بتاؤ کہ یار تم نیک بن جاؤ اللہ تمہیں بہت اولاد دے گا تو کہہ گا یار یہ تو میں بچنا چاہ رہا ہوں یہ تو اولاد تو ٹینکشن ہے کہ بالکل نیچر کے الٹ کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بار بار شو کیوں مارتے ہو میرے اتنے بچے میرے اتنے بچے جتنے ہیں بس گھر میں رکھو آرام سے بتا کیوں رہے ہو مجھے بھی کہتے ہیں نا میں کہتا ہوں میں نے جب میرا ذہن بناتا تھا دور شادیاں اور زیادہ اولاد کا اس وقت لوگ میری اس بات کو مانتے نہیں تھے کہہ بھے تم کیسے منیج کرو گے کیسے رکھو گے کیا ہوگا تم ٹینشن میں تم ڈپریشن میں چلے جاؤگے جو میرے اس وقت کے دوست ہے نا جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو آج میں ان کو بتاتا ہوں یار اتنے ماشاءاللہ خوش اللہ اور خوشیاں دے نظر بس سے بچائے دیکھو یار میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نہ دین کے کام میں کوئی کمی ہوئی جتنا کام پہلے کر رہا تو اسے زیادہ ہی کر رہا ہوں نہ ٹیچنگ چھوٹی نہ کاروبار چھوٹا نہ کچھ بھی بلکہ بڑھ ہی رائے ہمیشہ وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں یہ نیچرل ہیں یہ انسان کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جاتی یہ ڈپریشن سے نکالنے والی چیزیں ہیں سمجھ میں آرہی بات ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جس کے پاس یہ ہوتا نہیں ہے آپ کے لیے آپ کی اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو آپ کو ڈپریشن سے نکالے اللہ کا فضل ہے نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں اللہ نظر بس سے بچائے شو مارنا مقصد نہیں ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی مثالیں دینی پڑتی ہیں ہم تو جب گھر میں گزتے ہیں میں سمجھ بھی نہیں آتا کون سا بچہ زیادہ پیار ہے کون سا اس سے زیادہ ہے یہ تو انسان کو نا سمجھ بھی نہیں آتا کیا اس کی باتیں الگ ہیں اس کی باتیں الگ ہیں بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کو اس سے الگ قسم کی محبت پیدا ہوتی ہے بیٹے جیسے جیسے بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھتے ہیں اللہ کی قسم وہ محبت کا رخ چینج ہو جاتا ہے انسان کہتا ہے یہ میرا بازو ہے یہ میرے لیے لڑے گا یہ مجھے کما کے دے گا اسے میری عزت پر خوشی ہوگی ساری نعمتیں خاندانی منصوبہ بندی والوں نے ہم سے چھین لی ہیں اولاد کی نعمت سے بھی محروم کر دیا عورتوں کو بھی عورت کے لیے اللہ کی قسم سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہے عورت کے لیے ماں سے بڑا کوئی لقب ہے ہی نہیں تو اس کو ایسا ایڈورٹائزمنٹ دکھایا نا کہ یہ لڑکیاں ان کی اولادیں نہیں ہیں کیسی ہسی کو ہندہی گزار رہی ہیں ان کی دو چار سال بعد حالت دیکھنا کیا ہوگی ابھی ینگ ہیں جوان ہیں تھوڑے دنوں بعد ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا عورت پر تو بہت جلدی بڑھا پا آتا ہے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہی ہیں اور وہ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں ینگ بلکل خوبصورت دیکھو بچوں کی ٹینشن نہیں ہے اور کیسی ہسی خوشی زندگی بھئی یہ ہسی خوشی زندگی تھوڑے دنوں میں تیل ہونے والی ہے اللہ نے عورت کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت جلدی عورتیں یہ بات سنگے غصہ کرتی ہیں میرے اوپر کیسی باتیں کریں ہم جلدی بڑھے ہو جاتے ہیں بھئی یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے مرد چالیس سال کے بعد بھی آدمی لگ رہا ہوتا ہے آپ اپنے بچپن کی ویڈیو دیکھو بیس سال اٹھارہ سال والی اور جب آپ چالیس سال کے ہو جائے وہ دیکھو میں ہلفیا کہہ سکتا ہوں آپ کو اپنی چالیس سال والی شکل اٹھارہ سال والی سے زیادہ اچھی لگے گی آپ کو لگیا اب آدمی لگ رہا ہوں میں اس وقت تو لانڈا لپاڑا سا لگ رہا تھا میں لیکن خواتین کا معاملہ اس کے اُلٹ ہے بلکل اُلٹ ہے تو یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے اللہ کہیں نظام ہے آپ اس نظام سے لڑ رہے ہیں اور کن کمبختوں کے کہنے پر جن کا اپنا کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں صحت بھی اچھی ہے جن عورتوں میں نے وہاں انٹریویو لی ہے نا ایک عورت کے اٹھارہ ایک کے بیس بچے ینگ ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں عورتیں ینگ رہتی ہیں اور یہاں دیکھ لو اپنے شہروں میں دیکھ لو نیچر تھوڑی انسان کے ساتھ کبھی غلط کرتی ہے یہ تو نیچرل ہے نا اولاد ہونا اس سے خوش بھی رہتی ہیں عورتیں بچوں پہ لیے تو عورت لڑتی ہے اس کے لیے خیر تو میں نے وہاں جا کے ویلوگ بنا کے یہ میرا میسیج یہی ہے تو لوگ کہنے ہی بار بار کیوں لے کر آیا اس لئے تو میں گیا ہوں وہاں پہ میں تمہیں چشمیں دکھانے تھوڑی کیا ہوں یہ تو تم نیٹ پہ سرچ کرو گلگت کے شہرائیں اور چشمیں اس سے زیادہ اچھی آ جائیں گی ہم تو جب ویلوگ بناتے ہیں تو کوئی پیغام دینے کے لیے اور میں نے پہلے لوگوں سے کہا تھا میں جاؤں گا اور میں انٹریویو لوں گا پورے انٹریویو ہوئے نہیں وہ ورنہ اور بہت سارے لوگ ہیں میں نے کہا فیملی پلاننگ والوں کے لیے بھاگنے کا بھی تھوڑا سا راستہ چھوڑو ایک صاحب نے اچھے کمنٹس کی ہے کہ مفتی صاحب حکومت کا کروڑوں روپے کا سرمایہ ایک طرف تیل لینے گیا اور آپ کی ایک ویڈیو یہ جو ویلوگ بنائی ایک طرف کیونکہ پریکٹیکلی دکھا دیا نا کہ یار دیکھو کیسا خوشحال گھرانے کیسے گاؤں میں بچے گھوم رہے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کو گود میں اٹھا رہے ہیں ماہیں تو پالتی نہیں ہیں وہ لوگوں نے بتایا ہے ماہیں نہیں پالتی ہیں بڑا والا سب چھوٹے والوں کو سبا لے گا اور پھر اس سے چھوٹے والا اس سے ذمہ داری کا حساس بڑھتا ہے انسان میں کہ بھئی یہ چھوٹے بھائی میری کا سرڈی میں ہے بہن بھائی اس سے چھوٹے والے کو اپنے چھوٹے والوں کا حساس ہوتے سب سے لاس میں جو آئے اس کے اوپر اتنے بڑے ہوں گے اب جس کے بیس بچے ہیں بیس میں کے اوپر انیس نگران ہیں ٹھیک ہے نا کتنے نگران ہیں انیس تو میں بار بار وہاں سے پوچھتا تھا بھائی آپ کے تیس بچے ہیں کوئی چرسی ہیروینچی نہیں بھائی اور اتنی خدمت گزار اتنے خدمت گزار جب جاؤ پاؤں دمانے کے لیے بیٹھ جائیں علماء ہیں باپ کی خدمت دادہ کی خدمت دادے بھی ہیں پردادے بھی ملیں گے آپ کو کیونکہ جلدی شادیاں ہوتی ہیں تو دادہ بھی بن جاتے ہیں اور پردادہ بھی ہمارے ہاں تو میں ترس گیا ہوں کسی کے دادے کا جنازہ آئے میں حیران تھا کچھ دن پہلے کہ یار دادہ لوگ تو مرینے رہے اب بھائی مر رہے ہیں پتہ چلا دادہ بننے سے پہلے مر جاتے ہیں نکاح اتنی دیر سے کر رہے ہیں کہ پوتوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارا کلچر کی ایسی کی تیسی بس گورمنٹ کے دیکھو یورپ کا فلسفہ یہ ہے کہ سب لوگ حکومت کے غلام ہیں سب ریاست کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اسلام آپ کو رشتوں میں جوڑتا ہے اسلام آپ کو ماں کا فرمابردار بناتا ہے باپ کا فرمابردار اسلام کہتا ہے جو بلڈ ریلیشن ہے نا خونی رشتے ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں حکومت کا کام ہے کہ یہ حقوق دلوائے یہاں کیا ہے کہ حکومت ہی لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیتی ہے کہ تم سب ہمارے ہو بھئی گورمنٹ ایک منیجمنٹ ہے اس کا کام ہے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کی پاسداری کرے لیکن غیر مسلموں نے کیا کیا گورمنٹ ہی کو کیا بنا دیا خدا بنا دیا ہے تب ہی وہ کہتے ہیں یہ جو اولاد ہوئی یہ نیشن کے بچے ہیں یہ قوم کے بچے ہیں بھئی قوم کے نہیں اپنے ماں باپ کے بچے ہیں قوم کے بھی ہیں بعد میں ہیں وہاں نیشن کے پہلے ہیں نیشن پانک یعنی حکومت پالتی ہے چائنہ میں میں ایک تو مسئلہ حیران ہو گیا یہ جو مدرفیڈ بینک ہوتا ہے نا چائنہ میں ہمارے پاس مسئلہ آیا کہ بھئی چائنہ میں جو ماں کا دودھ ہے وہ خوش کر کے ڈبوں میں پیک کر کے جنرلیسوروں پہ مل رہا ہے اور گورنمنٹ بھی وہ بچے پالتی ہے اسی میں تو ہرانی یہ کیا ہو رہا ہے تو بتا چلا بھئی جیسے یہاں ہم فارم میں بکرے پالتے ہیں تو غیر مسلم ریاستوں میں بہت سے بچے فارم میں پلتے ہیں فارم ہے بچوں کے جن کا باپ بولو نہیں تو ان کے لیے وہی جیسے ہم بکریوں کو نہیں کھلا رہے ہوتے چارہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی بچوں کے لیے فیڈ کا انتظام ہے وہ ڈبے خوشک ان میں پانی ملایا چل بھئی ٹھیک ہے نیکسٹ یہ کون سا طریقہ ہے بچے کے پلنے کا بچہ ماں باپ کی گود میں جس طرح پلتا ہے ایدی سینٹر میں اس طرح نہیں پلتا یہ نیچرل ہے یہ خدا کے نظام سے بغاوت مت کرو تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی میں کیا کہہ رہا تھا یہ بات ادھر کدھر سے آگئی ہے کدھر سے آگئی ہے اور آخرت کا تو الگ معاملہ ہے آخرت میں تو اور یہ اولاد آپ کے فخر کا ذریعہ بنے گی دین کا کام کرے گی وہ آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے گی صدقہ جاریہ بنے گی وہ الگ ہے تو کیا بات چلی تھی یہ ادھر کدھر سے آگئی تو میں یہ ارز کر رہا تھا ہاں کلچر کی بات کر رہا تھا تو کلچر نے دماغ خراب کر دیا نے ایک بدیہی چیز کو اب ہمیں دلائل سے سمجھانا پڑ رہے ہیں ایک بدیہی چیز ہم گھنٹو دلائل دلائل سے اپنی مثالیں دے دے کے مجھے تو اتنا کانفیڈنس تھا اللہ کا شکر ہے میں نے اس پر عمل کی آپ کے سامنے اللہ کا فضل سے ہستہ کھیلتا زندہ ورنہ آپ کسی کو بتاؤ اس کے چودہ بچے وہ تو پاگل ٹینشنز ہی مر جائے گا ایسا نہیں ہے بھائی تو اللہ بچا گئی رکھے ٹینشنز سے اللہ کی مدد ہے ہمارا کمال نہیں ہے یہ تو کلچر انسان کی کھوپڑی کیا کر دیتا ہے خراب کلچر میں ہے چربی نہیں کھانا کوکنگ وائل کھانا ہے کھوپڑی خراب دیسی گی نہیں کھانا اور کوکنگ وائل اور یہ یہ والا مجھے گھر میں کسی نے بولا کہ ایک ڈاکٹر نے ڈبے کا دودھ لکھ کے دیا بہت اچھا ہے بچے کے لیے بہت اچھا ہے میں نے کہا اس ڈاکٹر اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے قسمیں اٹھا کے بول دے گا بہت اچھا ہے میں اس کو ریکمینٹ نہیں کروں بھئی تم خدا سے لڑ رہے ہو خدا نے اولاد کے لیے جو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تم ڈبے پہ اس کو کتنی بہترین ریسرچ ہو جائے بھئی یہ ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے انسانوں کی ہے یہ خدا کی نہیں ہے خدا سے کیسے